بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدہت کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین اکثر لوگ پاکستان کے فلمی اداکاروں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان اور امریکہ کے اداکاروں کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی روزے رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں لیکن ناظرین اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بہت سے بھارتی اداکار ایسے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور یہ بات کرنے والے کو پاگل کہیں گے تو آپ کی اس حیرت کو آج اس ویڈیو میں قتم کیے دیتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی بھارتی اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود نہ صرف رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہیں بلکہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں یہ مشہور اداکار کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکشن ملتا رہے تو ناظرین چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر ہیں سنجدت یاد رہے کہ یہ مشہور اداکار پیدائشی طور پر ہندو ہے ایک ہندو باپ کا بیٹا ہے البتہ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نرگس مسلمان تھی جہاں تک بات ہے سنجدت کے روزہ رکھنے کی تو ان کا کہنا ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو مسلمانوں کو سہری میں اچھا کھانا اور گرم چائے دی جاتی تھی جبکہ ہمیں سارا دن اچھا کھانا نہیں ملتا تھا ایسے میں مسلمان قیدی یہ جانتے ہوئے بھی ہمیں سہری میں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنے کے لیے جگاتے تھے کہ ان کو پورا دن پیاسا اور بھوکا رہنا ہے مسلمانوں کو یہ جذبہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور یوں بھائی چارے کے طور پر میں بھی روزے رکھ لیتا ناظرین یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی سنجدت کو کئی افتار پارٹیوں میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ افتار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی کہ سنجدت بھی روزہ رکھتے ہیں نمبر دو جانی لیور جیہاں دوستو جانی لیور جو کہ کومیڈین ادھاکار ہیں اور نہ صرف ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے بلکہ آج بھی ہندو مذہب کے پیروکار ہیں لیکن ہندو ہونے کے باوجود بھی جانی لیور نہ صرف رمضان میں مسلمانوں کو مبارک بات دیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ یقجیتی کرتے ہوئے روزے بھی رکھتے ہیں اور ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کئی بار افتار پارٹیوں میں روزہ افتار کرتے دیکھا گیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھی روزے رکھتے ہیں نمبر تین ورندھون یدہکار بھی ایک ہندو گھرانے کا فرد ہے اور مذہبی اعتبار سے یہ ہندو ہے آپ شاید یقین نہ کریں لیکن ہندو ہونے کے باوجود ان کو کئی بار روزہ رکھتے ہوئے اور روزہ افتار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور افتار پارٹیوں میں بھی ان کو دیکھا گیا ہے ایک پارٹی میں جب ان کو ٹوپی گفت کی گئی تو انہوں نے اپنے سر پر ٹوپی پہن کر تصویر بھی بنائی اور مسلمانوں کے ساتھ اظہار یقجیتی کیا نمبر چار آلیہ بھٹ آلیہ بھٹ جو کہ بھارتی اداکارہ ہے ناظرین ان کے مذہب کے حوالے سے کچھ بھی واضح نہیں ہے کیونکہ ان کے والد مہج بھٹ ہندو تھے لیکن ان کی والدہ مسلمان تھی اس لئے آلیہ بھٹ کے مذہب کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو البتہ ان کے روزے رکھنے کے بارے میں انہوں نے ایک بار خود انکشاف کیا تھا کہ روزہ رکھ کر میں نے سولہ کلو وزن کم کیا تھا معلوم ہوا کہ غیر وزب ہونے کے باوجود بھی آلیہ بھٹ روزے رکھتی ہیں نمبر پانچ ملائکہ اروڑا ناظرین یہ بھارت کی معروف ڈانسر اور فلمی اداکارہ ہیں جو ہندو باپ اور کیتھولک ماں کی بیٹی ہیں جس کی پہلی شادی سلمان خان کے بھائی عرباز خان سے ہوئی تھی جو کہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن ملائکہ اروڑا ہندو مذہب کو فالو کرتی تھی جہاں تک بات ہے اس اداکارہ کے روزے رکھنے کی تو اس کا خود کہنا ہے کہ میں روزے اس لیے رکھتی ہوں کہ اس سے بہت سے جسمانی فوائد ہیں اور اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس نے وزن کم کرنے کے لیے بہت سے روزے رکھے ہیں نمبر چھے بھارتی سنگھ ناظرین اس اداکارہ کا بھی یہ ماننا اور کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو بہت سے جسمانی فائدہ ہوتے ہیں یقیناً آپ کو یقین نہیں آرہا ہوگا لیکن کہا جاتا ہے کہ بھارتی سنگھ نے روزہ رکھ کر اپنا پندرہ کلو وزن کم کیا ہے نمبر سات ایک تاکپور یہ بھارتی انڈسٹری کے مشہور پروڈیسر اور اداکارہ ہے یہ غیر مذہب گھرانے میں پیدا ہوئی اور پلی بڑی ہے لیکن ہر سال رمضان کے آنے پر یہ مسلمانوں کو رمضان کی مبارک بات دیتی ہے اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور اس بات کا اظہار اس نے ایک انٹرویو میں کیا اور کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کے روزے رکھوں گی اور دعائیں بھی مانگوں گی کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ پاک دعاوں کو قبول کرتا ہے نمبر آٹھ اشیش روئے بھارتی ٹی وی اور فلمی اداکار بھی غیر مسلم ہونے کے باوجود پچھلے پانچ سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ روزے کے جسم پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ روزہ رکھنا ان کے لئے کافی مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو پورا دن بھوکا رہنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبار تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے لیکن پھر یہ احساس اچھا لگتا ہے نمبر پانچ پنکچ بیری ناظرین یہ بھی بھارتی مشہور فلموں کے اداکار ہیں اور ان بھارتی اداکاروں میں سے ایک ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی روزے رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے بہت سے غیر مسلم دوست میرے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور ہم ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان دوستوں کو محبت کا پیغام دے سکیں ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم مسلمان دوستوں کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں اس لئے ہم ان کے ساتھ مل کر عید بھی مناتے ہیں اس پر ہم سب کو فخر ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ہر سال آخری چند روزے رکھتا ہوں اور غیر یقینی طور پر ان کا یہ اعتقاد ہے کہ روزہ ہمیں گناہوں اور برے عمال سے دور رکھتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ذاتی طور پر جب میں روزہ رکھتا ہوں تو بھوک کا احساس مجھے شدت سے ہوتا ہے اور روزے کے دوران کام پر توجہ مرکوز کرنا میرے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نمبر دز شہناز گل ناظرین شہناز گل جو کہ سکھ فیملی میں پیدا ہوئیں مذہبی طور پر یہ بھی غیر مسلم ہیں ان کو بگ باس سے شورت حاصل ہوئی تھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ شہناز گل بھی ممکنہ طور پر روزے رکھتی ہیں کیونکہ یہ اکثر اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ افتار پارٹیز میں شرکت کر کے روزہ افتار کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے مذہب کا بے حد خیال رکھتی ہیں اس کا ثبوت یہ بات ہے کہ یہ گانا گاتے ہوئے آزان کے دوران خاموش ہو گئی تھی ناظرین اس کے علاوہ بھی کئی اداکار ہیں جو کہ مسلمانوں کے مذہب کا اعترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یک جہتی جتانے کی خاطر اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے اپنے مقاصد بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دورتی نبھانا بھی شامل ہوتا ہے اسی طرح کا ایک اور نام امید بھیل کا بھی ہے ان کا شمار بھی بھارت کے مشہور اداکاروں میں ہوتا ہے جو بھارتی ڈراموں اور فلموں کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کا نام بھی ان غیر مسلم اداکاروں میں شامل ہے جو روزے رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ روزہ پیاس اور بھوک کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے سیٹ پر پچیس سے تیس فیصد مسلمان ہوتے ہیں جو کام کے دوران بھی روزہ رکھتے ہیں اور اپنا کام بغیر کسی دقت کے کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان میں چائے کا کپ اور سموزہ کھائے بغیر ہی چلا جاتا ہوں کیونکہ یہ کھانے پر مجھے شرم آتی ہے اور میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں یوں میں اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بھائی چارہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ان کا کہنا ہے کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ روزہ ہمارے نظام کو صاف کرنے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے ناظرین آپ ان ادکاروں کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامی و ناصر ہو آمین